بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابکا یا رحمتل العالمین ناظرین کرام مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شانواز زانہ آپ کی خدمت میں ہے حاضر اور میں نے سلام عرض کیا اور آپ نے بھی والیکم السلام کہا مفتی آن لائن کے آغاز میں ہم یہ ایک عادت سے بن گئی ہے یہ عجیبی چاہتا ہے کہ جب ہم سب کٹھے ہوتے ہیں تو جی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب ملتمیس ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ناتوا ہیں بہت گناہگار ہیں لیکن تیری ذات کریم جو ہے وہ عظیم ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور تو ہی ہمیں عزت دینے والا ہے اور تو ہی ہمیں آسانیہ عطا کرنے والا ہے میرے اللہ ہم کسی طور پر بھی پریشان ہیں تو ہی آسانیہ عطا کرنے والا ہے آپ نے سب نے آمین کہا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کسی کی آمین کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا اور یوں یہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی ہوگی مفتی آن لائن میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جناب استاد مہترم علامہ زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب آج رونہ قفروز ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ نامور عالم دین علامہ زاکر رشید ترابی صاحب جو ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے ناظرین گرام آج پروگرام مفتی آن لائن کا موضوع ہے سبر جو شاید اب ہم میں نہیں رہا زندگی کے کسی بھی ہم شعبے کو دیکھ لیں یا زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھ لیں ہم انتہائی بے سبرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں سبر کے دامن کو کس قدر تھامے بیٹھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا پھر اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے چیزیں جو ہیں ان سے ہم دور ہی نظر آتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ سبر جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں سبر جو ہے یہ مشکلات میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے کا نام ہے اور جو کچھ پڑھا ہم نے اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مصیبت کے وقت سبر کرنا جو ہے یہ انبیاء کا شیوہ ہے کیا ہم سبر کرتے ہیں اور سبر ہماری زندگی میں کتنا آہم ہے ہمارے دین میں سبر کی جو ہے وہ کیا احسیت ہے اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے جناب محترم علامہ زیاء علیہ شاہ بخاری صاحب کی جانی بھی پہلے چلوں گا میں استاد محترم شریعت میں سبر کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزت باب جناب رانس صاحب اللہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو مزید ترقی اور استحکام عطا کریں آج آپ نے میں سمجھتوں انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یہ وہ موضوع عنوان ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم رف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد گرامی ہے السبر الزیاعن کہ سبر جو ہے یہ مسلمان کی زندگی کی روشنی کا نام ہے ایک مومن کے لیے یہ مشرع راہ ہے زیاعن روشنی ہے زیاع اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ اندازہ لگائیں کہ سبر کرنا یہ کتنا بڑا پاکیزہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت دو بشارتیں عطا فرما رہے ہیں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمایا استعین بسبر میری مدد ملتی ہے ان کو جو سبر کر کے دکھاتے ہیں دوسری بات ارشاد فرمایا اللہ کی معیت اللہ کی دوستی اور اللہ کی قربت انہیں حاصل ہوتی ہے جو سبر کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما دیں بشارت دے دیجئے میرے نبی کریم اور افر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو سبر کرنے والے ہیں اور سبر ہے کس چیز کا نام سبر کہتے ہیں عربی لغت کے ادبار سے کسی چیز سے رک جانے کا نام ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا روک لینا حبز و نفس اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آنا اس کو سبر کہتے ہیں اور اس کا استلائی اور عرب میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے آپ کو روک لیں ان چیزوں سے ان محار ملا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی رہی ہیں یا پھر آپ اپنے آپ کو اس بات پر کنٹرول کرے اپنے اپنے وجود پر اور اپنے نفس پر کس چیز پر اللہ تعالیٰ کہ ٹھڑڑا موسم ہے رات کا ٹائم ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اب نفس کہہ رہا ہے کہ آپ گرم بستر میں رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی غلامی آپ کو بلاری کے اٹھو ٹھڑڑے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے پیش ہو جاؤ تو یہ بھی سبر ہے اور تیسرا ہے اللہ اقدار اللہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے بعض اوقات زندگی میں نشب و فراز آتے ہیں جہاں سکھ ہے واد دکھ ہے جہاں خوشی وہاں پہ غمی ہے تو اس دکھ کے موقع پر مسئیبت کے ٹائم پر انسان سبر کر کے دکھائے کہ اللہ میں تنی تقدیر پہ راضی ہوں میں تنی تقدیر پہ خوش ہوں اپنے آپ کو جزا فضا سے اللہ کے شکوہ شکایت کرنے سے روکنا اس کا نام سبر ہے اس کی اللہ نے یہاں پہ بشارت دی ہے فرمایا کہ یہ وہ پاک بعض لوگ ہیں جن پہ مسئیبت آئی ازمیش آئی اور وہ کیا کہہ دیں ہم اللہ کے لیے ہیں اس کے ذرے لوٹنے والے فرمایا اللہ اپر رحمتوں کے دروازے دروازے کھول دیتا ہے جناب ترابی صاحب بھی آج خاصے ٹائم کے بعد ہمارے مفتی آن لائن میں ہمارے ساتھ مجید ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی یہ سبر تھا کہ اتنے عفصے تک آپ کی غیرموجودگی کو ہم برداشت کرتے رہیں سبر آج ہمارا موضوع ہے اور جیسے کہ محترم زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس کے پر بڑی خوبصورت روشنی ڈالی کہ اللہ کی احکامات کے اوپر سر تسلیم خم کر لینے کا نام جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں سبر ہے کہ آپ بس یہ جو بھی کچھ حالات ہیں اس میں یہ سوچ رہے ہوں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور یہی میرے لیے اچھا ہے آپ کچھ مزید اس میں اضافہ چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة والا حالیہ اما بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محترم رانا شاہر میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس چینل کو کہ جو پورے معاشرے میں ایسے موضوعات کو لے کر پیادہ کرتا ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے اور جس انداز سے مخدوم علامہ رضی اللہ بخاری صاحب نے صبر کی وضاحت فرمائی لوگ کی اعتبار سے شریع اعتبار سے اور یہ فرمایا کہ اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں سورہ علی مران کی ایک سو چھالیس میں آیت میں واللہ ہو یحب السابرین جو ثابت قدم رہتے ہیں روپ جاتے ہیں میرے پرچھتے ہیں میری بطاعت کرتے ہیں معاشرہ ان کو ظلیل کرتا ہے وہ اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے اچھائی سے دیتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں اپنے ثابت قدمی میں رہتے ہیں اللہ پھر وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میں اللہ اسے محبت بھی کرتا ہوں اور یہ چھوٹا درجہ نہیں ہے جس کے ساتھ جسے اللہ محبت کرے جو اللہ کا محبوب بن جائے صابرین کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے میں نے قرآن مجید میں اس کے پانچ درجے پڑے ہیں ماشاءاللہ اور صبر کا جو درجہ ہے وہ چار چیزوں سے بلندتا رہے تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کیونکہ علامہ صاحب مقدوم صاحب الحمدللہ میرے لئے فخر ہیں ماشاءاللہ یہ سب کے لئے فخر ہیں احترام تو میں ہر آدم کے انسانیت کرتا ہوں لیکن یہ اس اہلہ کے میرے دل میں حکومت کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اب صبر مثلا میں نے کہہ دیا کہ پانچ میں درجے کی عبادت ہے اس کا درجہ پانچ یہ نہیں کہ پست نہیں اس سے پہلے چار چیزیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائی ہیں جیسے میں مدد لے تنصورت والاہداب کی پینتیسنی آیت کی جس میں ذاتِ خدا ارشاد فرما رہی اور موضوع بھی صبری تھا حضرتِ اسماء بنتِ امیس سلام اللہ علیہ کی ذات جب حوش سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں ہیں تو یہی سوال کیا ہے یا رسول اللہ جدر دیکھتے ہیں یا یو اللہ دینا آمانو یا یو اللہ دینا مسلمو مردوں کی تعریف ہے مومنوں کی تعریف ہے عورتوں کا تذکرہ نہیں جتنا سفر مردوں نے کیا اتنا سفر ہی عورتوں نے کیا مردوں نے تو سر پر گھٹڑی اتا کر سفر کیا اور عورتوں کے اوپر تو زیادہ انتہان آتا کہ انہوں نے ایک بچہ جھولی میں دے دکھا ہے شکم میں بھی بچہ ہے گھٹڑی بھی اتا رکھی ہے اور وہی سفر کر کے ہیں تو عورتوں کی تو کوئی عزت نہ رہی تو نبی اکرم خاموش ہو گئے میں ستر تفاصیل کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت ہے یعنی بہت اچھا موضوع تھا اور جس کے لیے بیان بھی کرنا چاہیے علماء کو تو ذات خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو خبر دے دو کیا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابران یہ نہیں بڑی لطف کی بات ہے یہ ذات خدا ہی اس کی بضاحت اور یہ چیز بیان کر سکتا ہے سبحان اللہ تحقیق اسلام لانے والے مرد والمومنین والمومنات ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورت کیونکہ اسلام سے ایمان کا درجہ زیادہ ہے پھر اس کے بعد والقانتین والقانتات قرب خداوندی قرب خداوندی حاصل کرنے والے مرد اور قرب خداوندی وَسَّادِقِينَ وَسَّادِقَانَ اسلام ایمان قرب خدا صداقت اس کے بعد درجہ صابرین کا آ رہا ہے اور صابرین کے درجے میں ثابت قدم رہنا اور پھر یہاں ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر صبر ہے وہاں شکر بھی لازم ہے جہاں پر صبر ہے وہاں پر شکر بھی لازم ہے مثلاً مثال جنگِ اہد جنگِ اہد حضرتِ علی علیہ السلام کو ساٹھ زخم لگے بڑے حضرتِ ام سلیم اور حضرتِ ام اتیہ ان دونوں کی دیوکی لگائی نبیوں کے سلطان نے کہ آپ زخمیوں کا علاج کریں اور میرے بھائی علی کے زخموں کا علاج کریں اور وہ جب قریب آکر زخم ٹھیک کرتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم کیا علاج کریں ایک زخم بھرتی ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے دوسری بھرتی ہے تو تیسرا کھل جاتا ہے ہمارا بس نہیں چلتا نبیوں کے سلطان اٹھے اور اپنے بھائی کے پاس آئے رحمتِ دو جہاں کا جہاں جہاں رحمت کا دست ہاتھ پھرتا جاتا ہے زخم بھرتے جا رہے ہیں اور جب سارے زخم ٹھیک ہو گئے تو حضرتِ علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب سارے جنگ سے چلے گئے میں ثابت قدم رہا جب ساروں نے پوچھ دکھائی میں ثابت قدم رہا اور میں نے پوچھ نہیں دکھلائی اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو ذاتِ خدا نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ علی عمران میں اے فرمایا کہ آپ فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے یہاں شکریہ بمانا نعوذ باللہ وہ مانا نہیں ہے جو عام مخلوق کے لیے جاتا ہے یہاں پر فروان فضل و کرم ہوتا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ذاتِ خدا بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں مقامِ سبر آ جاتا ہے وہاں شکریہ بھی ہوتا ہے اچھا ترابی صاحب جو گفتو کو آپ فرما رہے ہیں میں چاہتا تو نہیں تھا کہ اس کو روکوں لیکن چونکہ پروگرام کا ایک وقت ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو ہم سمپ جو ہے وہ کریں یعنی کوزے میں دریہ کو بند کرنے کی کوشش ہے جو ہم کرتے ہیں اس میں یہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سبر اور شکر کا بھی ایک بڑا جوڑ ہے تالمیل ہے شکر کے بغیر سبر نہیں ہو سکتا اور سبر کے بغیر شکر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن سبر کے کچھ تقاضے تو ہوں گے نا سر بلا شبہ علامہ ترابی صاحب نے بات کو جہاں پہ لاکے روکا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو میں نے روکا ہے ورنہ تو بات ابھی چل رہی تھی آپ کے کہنے پر روکا ہے آپ کی خواش اور ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے تھا ترابی صاحب حافظ اللہ تعالی نے بات کو جہاں پہ روک دیا میں وہاں سے شکر کرتا ہوں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی ہے سبر اور شکر دونوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں پرمایا کہ مومن کی جو زندگی کا معاملہ ہے نا یہ بڑا عجیب ہے پرمایا کہ مومن کو اللہ تعالی زندگی میں خوشی بھی دکھاتا ہے غمی بھی دیتا ہے جیسے ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن مومن میں یہ بڑا ایک عجیب معاملہ فرمایا مومن کو جب اللہ خوشی دکھاتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جب یہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اور خیر اطا فرماتے ہیں اور بلائی اطا فرماتے ہیں اور جب اس کی اللہ ازمیش کرتا ہے کوئی دکھ بیجتا ہے بیماری بیجتا ہے کوئی مسئیبت میں ڈال دیتا ہے سبرہ پھر یہ سبر کر کے دکھتا ہے پھر سبر کر بھی کرنے لگا میں معافی چاہوں گا پہلے تراوی صاحب کے درمیان میں میں ہائل ہو گیا تاب آپ کے درمیان ہائل ہو گیا لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے درمیان ایک وقفہ ہائل ہو گیا ہے کوئی بات اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین اکرام تو آج سبر کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتوکو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر سبر کو شامل کر لیتے ہیں تو بہت ساری تیزیوں سے اور بے سبری کی وجہ سے جو ہمیں حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جناب مزیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو جہاں میں نے روکا تھا میں کوشش کروں گا کہ معافی کے ساتھ وہی سے دوبارہ سے گفتوکو شروع کیا جائے جہاں سے یہ رک رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک بریک کے بعد آپ کا مزبان محمد شاہنوازانہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے اور جناب سبر کا آج موضوع ہے اور ہم میں بھی بڑی بے سبری کے ساتھ اس وقت میں کو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ بات جس جگہ پر آ کر ٹھیر گئی تھی اور جہاں گفتگو ہو رہی تھی وہاں روکنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن کچھ تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے جناب محترم زیادہ علیہ شاہ بخاری صاحب میں نے آپ کو روک دیا تھا یہ تو میں عز کر رہا تھا نبی کریم رفع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادہ گرامی کے روشنی میں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں جب خوشی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جب ترقی ملتی ہے خوشالی آتی ہے صحت ملتی ہے نجاہ کامیابی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور جب دکھ آتا ہے مسئیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے مرض آتی ہے تو اس طرح کی کیفیات میں وہ اللہ کا صابر بندہ بن جاتا ہے اور اس کی اللہ نے مثالیں قرآن پاہ میں بیان فرمائیں انبیاء علیہ وسلم کے جو پاکیزہ تذکرے کیے وہ کس لیے کیے یہ حصول زندگی ہم نے تمہیں سکھانے کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں علیہ مسلم کی باتیں سنائی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے وقت کا نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنایا حکمران ہیں ان کے بابا جان بھی اپنے وقت کے حکمران اور اللہ کے پیغمبر ہے تو اس وقت جب کرسی پہ بیٹھ گئے نا تو سرِ نبوت جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ربِ اوزینی اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَلَا وَالِدِيَّ وَلَا وَالِدِيَّ وَنَعَمَ الْسُوَرِيَن تَرْزَا اے اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرما مہترین نعمتوں پر جو تُو نے مجی عطا کی میرے ابا جان حضرت دعود علیہ السلام کو عطا کی اللہ میں ان پر تیرا شکر گزار بن جاؤ اور اگر دکھ اور مسئیبت پر سبر کی بات ہے ایوب علیہ السلام کی بات اللہ قرآن پر آم بیان کرتے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّا اَنِّي مَسَّنِي الزُّرُ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِين اللہ سترہ سال سے مجھے تقلیب پہنچی ہے اور آگے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مجھے شفاہ دے دیں یہ نہیں جملہ کا جملہ کیا کہا ہے وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِين تو اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں کیا انداز ہے اللہ سے ڈیمانڈ کا دعا اور عرض کرنے کا تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا اِنَّا وَجَدَنَا وَسَابِرَا نیم العبد کیا میرا غلام کیا میرا بندہ کیا میرا پاکیزہ ایوب کیا اس کا انداز ہے کیا اس نے سبر کر کے دکھایا میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں اِنَّا وَجَدَنَا وَسَابِرَا میرا ایوب تو سابر ہے کیامہ تک سبر ایوب کی مثالیں دی جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اببہ جان یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے اللہ اکبر سبحان اللہ قربان جائیں اور بھائی لے کر آئے نا وہ کمیس جو ہے واللہ لگا کر خون لگا کر اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے وَجَعُوا الَا کمیسِ بِدَا مِنْ قَذِبٍ قَالَ مَنْ سَوَلَتْ لَكُمْ اَنفُسُكُمْ عَمْرًا فَسَبْرٌ جَمِيلٌ فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَسِفُونَ تو یقینا اللہ نے یہ نبیوں کی باتیں ہمیں سنائی ہیں سبر کے والے سے اس لیے سنائی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے امور میں معاملات میں اور ان سے سبر سیکھیں اور سبر کے بارے میں اللہ تعالی یہ اشعال فرمار اِنَّمَا يَوْفَسَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ جب بندہ سابر بن جاتا ہے پھر میں اس کو جو جزا دیتا ہوں انام دیتا ہوں وہ بغیر حساب پھر میں جو کرتے آپ نے انبیاء اکرام کے حوالے سے سبر کے ہمیں کئی جو ہیں وہ خوبصورت پہلو جو ہیں ان کو دکھایا لیکن سبر اور شکر کا آپ ذکر کر رہے تھے ترابی صاحب تو اگر ہم سبر اور شکر کی ایک بہت بڑی مثال اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ہے میدانِ کربلا کہ جہاں سبر کا مقام جو ہے وہ بھی اتنہ ہی بڑا ہے اور شکر کا بھی اتنہ ہی بڑا ہے جہاں پر حالات اس طرح کی ہو جاتے تھے کہ ایک لمحے تو اگر ہم جیسا کوئی وہاں پر کمزور انسان ہوتا تو شاید شکر تو بڑی دور کی بات ہے شکوے کی بات ہونی لگتی تھی لیکن وہاں لمحے لمحے کے اوپر شکر جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہوتا تھا کیا فرمائیے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانہ صاحب جو آپ نے اشارہ فرمایا صبر کا صبر و شکر کا اگر امتیاز اور میرائی دیکھنی ہو تو وہ کربلا کی سرزمین پر ہے وہ نوازہ رسول کی ہے بھان اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کیلو کار نہیں ہے اور اس کے اس مقام پر شکر بھی ہے اس مقام پر ایک آیت اللہ مکرم مقتل کی کتاب میں اور علامہ دربندی اہل سنت سے ہیں اللہ ان کے دراجات بلند کرے وہ کہتے ہیں اس وقت اقل انسانی کی انتہا ہو جاتی ہے جب انسان ایک دو دکھ سنتا ہے باپ کا بائی کا بیٹے کا میں نے کہا نا لیکن یہاں تو بہتر لاشیں ایسی ہیں جن میں اٹھارہ بنو حاشم کی ہے اور اس کا مرکز ہے رسول کی نواسی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کہ بہتر کی لاشیں ہیں اور پھر مقام شکر بھی دیکھو مقام سبر بھی دیکھو کہ سر جو ہے وہ تن کے ساتھ بھی ساتھ نہیں ہیں اور ایسے شانوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر زخمیوں کے ہاتھ کہتے ہیں میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے شکر ہے یہ ہے تربیت رسول سبحان اللہ یہ ہے خون جناب سید شیر جناب زہرہ کہ کیا کہتے میرے اللہ ہم جیسا ہوتا تو ہم پاگل ہو جاتے شکایت ہو جاتی آؤٹ آف کنٹرال ہو جاتے اتنا تحمل سبر کمانا تحمل برداشت ٹھرنا رکنا ثابت قدمی ثابت قدمی دیکھیں کہ رسول کی بیٹی ہے اور یہاں تعلقہ سر پر چادر بھی نہیں ہے مرتبی خون علودہ ہے ہاتھ بھی زخمی ہے اور ایسے کہتے ہیں میرے اللہ یہ میری طرف سے چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس مقام پر یہ مثال کائنات میں کوئی نہیں دے سکا جو رسول کی بیٹی نے دی ہے سبر بھی ہے شکر بھی ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَادْرَا كَمَا زَيْنَبْ تم کو کیا پتا کہ مقام زینب کیا ہے جو اللہ نے اس کو رتبہ دیا ہے درجہ دیا ہے مرد شہید ہوتے رہتے ہیں مرد قتل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ رسول کی نوازی کا سبر دیکھو اس کے بعد بھی کربلا کے بعد مسائب کا مسئیبتوں کا اینڈ نہیں ہو گیا بلکہ مسائب شروع ہو گئے ہیں اور ہر مقام پر دیکھو یہاں پر میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمیں یہ نمونہ ملے گا تو رسول کی آل سے ملے گا رسول کی پاک دوریت سے ملے گا رسول کے شدر تیبہ سے ملے گا کہ ایک طرف رسول کی نوازی ہے اور ایک طرف حسین کا بیٹا جناب سجاد ہے اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں شکر بھی ہے سبر بھی ہے اور سبر کیا جاتا ہے دکھوں پر کیسے جب حجوم اجدہام کا دھکم پیل ہوتا ہے کبھی رکو میں جاتے ہیں کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں جب رکو میں آتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی یالعظیم وابحمد اور جب سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی یالعالا وابحمد دکھ بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں اور پھر ان کا رکو اور سجود ان کی بندگی اس مقام پر بھی آل رسول نے شکر اور سبر کا دامن نہیں چھوڑا اچھا یہی چیز کو تھوڑا سا آگے لے کر جلتے ہیں شاہ صاحب اس سے بڑا تو ہمیں میں نے مجھے اچانک جو میرے ذہن میں آیا ہے نا کہ اگر ہم سبر اور شکر کی کوئی مثال دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی مثال ہمیں شاید کوئی ملتی ہو سبر کی شکر کی دونوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ سبر کی پھر فضیلت بھی تو بہت بڑی ہوگی نا کیا فرمائیے گا اس پر بلا شبہ کربلا کی آپ نے بات کی جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے مبارکہ نا سبر میں جہاں اللہ فرمائے لے بشارت دیجئے میرے محبوب کریم علیہ السلام وہ آیا مبارکہ یوں اس طرح ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ آپ اندازہ لگائیں یہ سارے امتحانات کربلا میں ہوئے ہیں آہا آہا سبحان اللہ بشاہ من الخوف بھی وہاں تھا تلکل الْجُوع بھی وہاں پہ تھا جا بات ہے وَنَقْسِمْ الْأَمْوَالِ بھی تھا وَالْأَنفُسْ بھی تھا وَالثَمَارَاتِ بھی تھا سبحان اللہ تو پھر انعامات کی بات آپ کر رہے ہیں وَالَعِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ کی رحمتیں ان پر وَالَعِكُمْ الْمُحْتَدُونَ اور یہ یہ وہ حدیع دیافتہ یہ حدیع دیافتہ ہیں یہ تمہاری مشرع راہ ہیں ان کا کردار تمہاری روشنی ہے تم نے یہاں سے دین سیکھنا ہے تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے ان کے نقشہ قدم کو تم نے اپنانا ہے تو یقیناً وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نامات کی ایسی بارشیں کرتا ہے کہ جس نے میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا قرآن پاکی آیا مبارکہ فر اللہ ایسا عجر دیتا ہے جس کا کوئی صحابہ کتاب ہی نہیں ہے حضرت سیدنا امام حسین اللہ اکبر نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سبق دیا تھا وہ سبر تھا اللہ تعالیٰ خود قرآن پاہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمارے میرے محبوب کریم علیہ السلام نبی صبر کے پہاڑ ہیں صبر کا مادر ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اپنے سابزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ہاتھوں پر اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے رو کر فرمایا آپ دیدہ ہو کر فرمایا اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزُنُ وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا عِبْرَاهِيمُ الْمَحْزُونُونَ وَلَا نَكُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي عَرَبَّنَا میرے بیٹے عبراہیم تیرے جانے سے ہم مغموم تو ہیں دل میرا غم سے بھر چکا ہے آنکھیں پر نم ہو چکی ہیں لیکن سبر کی تعلیم ہمیں اللہ نے دی اس لیے میری زبان سے کوئی ایسی حرف کوئی ایسا حرف نہیں نکلے گا جس سے میرے رب نراز ہو جائے آپ اندازہ لگائیں نانا کی سنت میں عمل کربلا میں امام حسین نے کر کے دکھایا ہاتھوں پہ علی اسگر اللہ کو پیارے ہوئے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کر اور حلق سے جب خون کے فوارہ پھونٹ رہا تھا البدایہ والنہایہ میں امام بن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت امام حسین نے آسمان کی در نگاہ اٹھا کے اللہ سے کیا کہا اللہ محوین علیہ ما نازل بھی فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحْبَنُ عَلَيْكَ مِن فَصِيلٍ اللہ کریم تو وہی اللہ ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی وہ کٹ گئی تھی تو تیرا غزب جلال میں آگیا تھا یہ پیغمبر کی اٹھنی نہیں کٹی آج پیغمبر کی ضروریت شہید ہو رہی ہے آج اس کی آل کٹ رہی ہے تو تیرا تو یقیناً وہاں بھی نانا کی طرح حضرت امام حسین جب آخری وقت پر سر مبارک کربلا کی ریت پر رکھا تھا تو وہاں جملہ کیا تھا رانہ صاحب دل بندے کے ہل جاتا اور ایمان سے بھر جاتا ہے فرماتے ہیں رَضِيْنَ بِقِذَائِكَ يَا رَبْ وَلَا إِلَىٰ سَوَاكَ يَا رَبْ علی اکبر بھی کٹوا کر عونہ محمد بھی شہید کروا کر قاسم عبداللہ تیری راہ میں لٹوا کر اور علی ازگر تیری راہ میں پیش کر کے اور بیٹیوں کو بینوں کو یہاں پیچھے خیموں میں چھوڑ کے میں تیری بارگاہ میں رتبہ شہاد پر فائد ہو کے آ رہا ہوں اور یہ اعلان کر کے آ رہا ہوں سبر کا کیا اعلان کیا رَضِيْنَ بِقِذَائِكَ يَا رَبْ نانا سے جو دین سیکھا تھا اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں اللہ میں تیری تقدیر پر خوش ہوں وَلَا إِلَا سَوَاكَ يَا رَبْ اور اعلان کر رہا ہوں تیرے سوا اِلَا کوئی نہیں میرا میرا سر جھک سکتا تھا تو صرف تیرے سامنے جھک سکتا تھا کسی ظالم کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا تو یقین حضرت سیدنا امام حسین کربلا میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سبر ہم نے کر کے دکھا اور یہی تو وہ راستے ہیں کہ جن کے اوپر ہم چلتے ہیں تو ہمیں زندگی جو ہے وہ آسان نظر آتی ہے اور ہمارے جو اسلاف نے کہا اب یہاں جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو جی نہیں چاہتا بس یہی چاہ رہا ہے کہ اسی ذکر کو آگے بڑھاتے رہے چاہے چلے رہے ہیں کیونکہ اس سے بڑا سبر اور شکر کا کوئی ہمیں دوسرا لیکن ایک سبر اور شکر کی مثال ہمیں آپ کے غلاموں میں سے بھی ملتی ہے میں حضرت بلال کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی سبر اور شکر جو ہے وہ ایک انتہا ہے اور وہ پوری انسانیت کے لئے ایک وہ ہے ترابی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحل بہت ہی اچھی جہد کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا حضرت بلال اللہ ان کے دراجات بلند کرے وہ عام ہستی نہیں تھے وہ مقام تسلیم پر تھے آہاہہہہہہہ سبحان اللہ مقام تسلیم پر تھے اور یہ جملہ حضرت امام حسین کے روز عشور کے جملے سے کرتا ہے رضم بے رضائی وتسلیم اللہ عمر مولا کہ میرے اللہ میں تیرے عمر پر تسلیم خم ہوں جنابِ بلال تسلیمِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ تھے میں کوئی شاک نہیں ان کا امتحان بھی ہے سبر کا کیا ہے کہ تبتی ریتی پر تبتا پتھر اس کے سینے پر رکھا جانا ہے اور پھر کہا جاتا ہے وہ رکدے وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا سچا رسول ہے اور پھر جو اس کو میں نے پھر کہا کہ شکر بھی ہے اور اس کا بدل بھی ہے جزا بھی ہے یہاں پر میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں چھوڑی سی جیسے جنابِ زہرہ نے روزے رکھے حسنِ شریفہ نے روزے رکھے جنابِ فضہ یہ بھی کنیز ہے جنابِ رسولِ خدا کی بیٹی کی روزے رکھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا میں حضرتِ بلال کی بھی ایک بات کرتا ہوں مجھے دو منٹ چاہیئے خود روزے سے تین دن سے اتاری کے وقت یتیم مسکین اسیر کو دے دیتے ہیں پھر اس کا بدل اور جزا بھی ہے کہتے ہیں میرے اللہ ہم نے یہ جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے نہ ہمیں اس کا کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے اب جنابِ بلال کو جو درجہ ملا ہے وہ انسان کی اقل سوچ نہیں سکتی صحابہ نے کہا جی ہمیں اس کی ادان پر اعتراض ہے چونکہ اس اس بات تو تلی ہے اشہادوں کو اشہادوں کو کہتا ہے تو کہا ٹھیک اپنی مدنی کا لیا اب یہ کائنات میں بات چھپی نہیں جا سکتی یہ مقام بتایا جا رہا کہ رسول کے صحابی کا مقام کیا ہے رسول کے مطیق مقام کیا ہے رابی صاحب پھر ایک مرتبہ بریک کی طرف ہی جانے ہیں اور یہ بھی بڑا ضروری ہے ناظرین اکرام گفتو بڑی خوبصورت ہو رہی ہے اور ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں وہ مثالیں ہیں کہ اگر ہم ان مثالوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیں تو پھر یقین جانیے گا کہ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے وہ بڑی مطلب مصیبت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن انفوجنیٹلی یہ ہے کہ ہم بتا نہیں کیوں اپنے اسلاف کے ان تمام کارناموں کو اور ان کو بھلا بیٹھے ہیں یا ہمیں بتایا نہیں جاتا بہت بہت کم جگہوں کے اوپر بتایا جاتا ہے اگر ان کا ذکر ہوتا رہے تو یقینی طور کے اوپر زندگی میں جو ہے آسانیہ آتی رہتی ہے مفتی آن لائن میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید جو سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنہ وازرانہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سبر کا آج ہمارا موضوع ہے اور سبر پر بڑی خوبصورت گفتگو جناب علامہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں اور جناب مہترم علامہ رشید ترابی صاحب بھی اتنے ہی خوبصورت انداز میں آج دو استادوں کے درمیان میں موجود ہوں پساوا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں پہاں جا کر کس کس کو روکنے کوشش کروں لیکن ذکر اتنے اتنے اچھے لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی بھراتی ہیں دل جو ہے وہ بھی ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی سیدنا بلال حبشی مجبوری ہوتی ہے یہاں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ اتنی خوبصورت مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سبر کا پیمانہ ہمارا جو ہم میں اور آپ ہیں یہاں کسی نہ کسی مقام کے اوپر آ کر ہمارا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کیا میں اس کو کمزور ایمان کی علامت کہہ سکتا ہوں بلہ شبہ حضرت رانہ صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہمیں جب سبر کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے نا تو ہمیں ایمان کا حوالہ دے کر ہی کی کہ تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے یا یو اللہ دین آمنو اے ایمان والو یہ اللہ کا اسلوب ہے انداز ہے ہمیں سمجھانے کا کہ تمہارے ایمان کا تم سے تقاضہ کیا ہے توجہ فرمائیے گا یا یو اللہ دین آمنو سبیرو وسابیرو ورابطو کہ سبر کرو یہ سبر کرنا تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے آپ نے بڑی خصورت بات کی رانہ صاحب کہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کا سبر بھی کمزور ہوتا ہے اور جب ہم دیکھنے ہیں کہ انسان کے اندر سبر بہت زیادہ ہے تو یقین اس کے پیچھے ایمان کی طاقت ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر رشاد فرما ہے اللہ نہ بھی قسم اٹھایا تو میرا اللہ تو اصدق و صادقین ہے لا رائے برفیوز کی کلاب میں تو کوئی شاکی نہیں ہے مگر اس کے باوجود میرا اللہ بندوں پہ کیسا مہربان ہے قسم اٹھا کر فرما رہا ہے وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ قسم اٹھا کر فرما ہے خساروں سے بچنے کا راستہ یہ ہے ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ سالِ عمال کرو اور سالِ عمال میں بنیادی جو بڑے عمل تھے وہ دو بیان کیے ایک فرمایا حق دوسرا صبر چونکہ صبر جو نا یہ ساری جو اخلاقی چیزیں انہیں خوبیاں ان سب کی جڑ سب کی احساس سب کی بنیاد سب کی بیس سب کی ماں وہ صبر ہے صبر ہے آپ دیکھیں انسان جلد باز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اشارے پہ لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ وہ جب سبر ہوتا نا تو ان کے اندر یہ چیز نہ ہوتی ان کے اندر یہ تیزی نہ ہوتی اتمنان ہوتا سکون ہوتا دوسروں کے لیے اصحار کرنا جب بندے کے اندر سبر ہو تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کنات تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر سبر ہو تو جتنی خوبیاں اگر آپ دیکھیں نا ان پر گہرائی میں جا کر ان سب کی احساس اور بنیاد وہ سبر ہی ہے تو یقیناً یہ ایمان میں ہمیں سکھایا تھا ایمان ایک نور کا نام ہے اور یہ نور جو ہے اس کی بنیاد وہ سبر ہے اور آگے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا حضر لکمان اللہ کے پاک باز بندے تھے جیسے ابھی بلال حبشی کی بات ہو رہی تھی ہم نامی لیتے ہیں جب کہتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائے انہوں نے ایک دفعہ حبشی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ کی شان اقدس میں ایک شیر پیش کیا تھا حبشی زبان میں میں سنانے کی سازہ حاصل کرتا ہوں انہوں نے فرمایا تھا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اس قربی ترجمہ شیر میں کر کے صحابہ کو سنا دو تو انہوں نے ترجمہ یہ سنایا تھا اِذَا الْمَقَارِمُ فِي آفَاقِنَ زُكِرَت فَإِنَّمَا بِكَيُضُ رَبُفِينَ الْمَسَلُ میرے محبوبِ کریم علیہ السلام اب میرے ملک حبشاہ میں میں گیا تھا اب تو وہاں آپ کا اتنا چرچہ ہو چکا ہے کہ جب کسی کی خوبیوں کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کا نام مبارک لے کر آپ کی مثال دی جاتی ہے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے سبحان اللہ یہ تھا نعیب صلی اللہ نے میراج سے واپسی پہ آکے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا تھا یا بلال مَا مِلتَ فِي الْإسْلَامِ اِنِّ سَمِعَتُ دَفْفَنَ عَلَيْكَ فِي الْجَنَّتِ بِعْنَا يَدْئِيَا او بلال تو تو یار رب کو اتنا راضی کر گیا ہے میں جنت کی سیر کر رہا تھا کسی کے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے آگے سور رہا تھا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے دکا یہ آپ کا کلا بلال ہے چلتا ہے مدینہ کی سرزمین پہ ہے اس کے قدموں کی آہڑ جنت میں سنائی دیتا ہے ایک اور حبشی کی بات سنانے لگا افریقی تھا نام تو ان کے حضرت لکمان علیہ السلام اللہ اکبر یہ بھی کالے رنگ کتے مفصلین لکھا ہے بلال حبشی انہی کی نسل سے تھے تو حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیتیں کی اللہ کو وہ نصیتیں اتنی پسند آئیں میں قربان جاؤں اللہ نے اٹھا کر اس کو اپنا کلام قرار دے کر سورہ لکمان کے نام سے قرآن کا حصہ بنا دیا ان نصیتوں میں ایک نصیت یہ تھی فرماتے ہیں بیٹا زندگی میں سبر کا دامن چھوڑنا اور یاد رکھ سبر کر کے دکھانا یہ ہر اہرے گہرے کا کام نہیں ہوتا یہ دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا تھا نا ایمان کی بات یہ ایمان والے ہوتے ہیں دل گردے والے یہ ان کا کام ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ایمان کے نور کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں دوسرے گلتیاں معاف کر دیتے ہیں اس رتبے پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو محسن قرار دے کر ان کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں اب دیکھیں نا ترابی صاحب بھی آپ کی جانب مسکرہ کے دیکھ رہے تھے یہ ترابی صاحب میرے بہت محسن یہ بھی میرے محسن ہیں نہیں آپ دیکھیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے میں انٹرپ جو کرنے کی یہ بھی تو ایک محبت ہے جہاں مددہ کچھ کرنا چاہتا ہو کہنا چاہتا ہو اور پھر وہ کسی کے عدب میں یا کسی کے مددہ اس میں حیاء میں کچھ نہ کہہ رہا ہو صبر کر رہا ہو تو یہ بڑا مقام ہے بات ایمان کی ہو رہی تھی کہ کمزوری کی علامت ہے کہ ہم صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا سوار رانہ صاحب بہت ہی اچھا ہے لیکن میں ایک بات ارز کر دوں کہ جس طرح مثال دے رہا ہوں ہم نے صرف عبادت چند چیزوں کو سمجھ رکھا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حاج کرنا زکاة یہ چیزیں عبادت ایسی بات نہیں ہے بلکہ صبر کرنا یہ بھی این عبادت ہے ثابت قدم رہنا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے ہم نے چند چیزوں کو نہیں یہ عبادت اتنی عظیم ہے ہم تو بڑے آرام سے رہتے ہیں تو یہ صبر و شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں ایک تکلیف دو کھوتی ہے من جانب اللہ اس پر صبر کرنا واجب ہے مثلا سادہ سی مثال حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں جانا اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ذاتِ خدا اگر ارشاد فرماری ہے کہ اگر میرا یونس شکم ماہی میں میری تسبیح و تقدیس نہ کرتا تو میں اس کو قیامت تک شکم ماہی میں رکھتا اور یہ الفاظ ہیں سورہ صافات کی ایک سو چھالی سنی آیت کے کہ ذاتِ خدا فرماری ہے اگر میرا یوسف فلاؤ لاؤ انہو فلاؤ لاؤ انہو خانا من المسبعین لا لا بیستو فی وطنی لا لا بیستو فی وطنی لا لا یومی یبعصون اگر وہ میری وہاں تسبیح و تقدیس نہ کرتا تو میں اس کو روز ماشر تک شکم ماہی میں جاتا ہم ہم صبر و شکر قداماً چھوڑ دیتے ہیں اجلت پر سند ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمارے میں کمزوری ہے ہمیں یہ انبیاء اکرام ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے ان کی صیرت ہمارے لیے دین اسلام ہے وہ اس مقام پر بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس نہیں چھوڑتے ہم صبر کو چھوڑ کر جتنے نقصان ہم اٹھا رہے کونی اٹھا رہے میں دنیاوی سی مثال دیتا ہوں چوک میں اشارے کسی لیے ہوتے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے ہم اس کی بے پروائی کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں پھر اور پھر نقصان کون اٹھاتے ہیں وہ جو چوک پر کھڑا سپاہی نقصان نہیں اٹھاتا ہم نقصان اٹھاتے ہیں جبکہ وہ ہمارے ہی تحفظ کے لیے ہے ہماری ہی بقا کے لیے ہماری زندگی کے لیے ہے لیکن ہماری چھوٹی سی بے سبری ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے جتنے اکسیڈنٹ ہیں بے سبری جتنی چیزیں آرہی ہیں بے سبری جبکہ سبر کی جدہ ہے سبر کی کیا ہے جزا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے جو میرے بندے سبر کرنے والے ہیں میں ان کو ایسی جنتیں دیتا ہوں جس کے نیچے نہریں رمہ دمہ ہیں اور وہ میرے قرب والے ہیں وہ میرے قریبی ہو جاتا ہے یہ جزا ہے سبر کی جزا ہے جیسے دیگر عبادات کی جزا ہے ایسے سبر کی جزا ہے ہم اس سبر کی ان چیزوں سے ہم دور ہیں اور میں اس چینل کو اس لئے لائک کر رہا اور دعا دیتا ہوں کہ ایسے چیزیں ضروری ہیں ایسی چیزیں بیان کرنا معاشرے میں اس وقت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں علماء کو بھی اپنا کردار دا کرنا چاہیے زیادہ اللہ بخاری کے یہی خوبی ہے کہ یہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ان کے جدہ امجد سے جب پوچھا گیا تھا یا علی دین کیا ہے ہم ہوتے ہیں تو اتنی لمبی لسٹیں بتا دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اس دین سے رہے تو حضرت علی ایک جملے میں سبحان اللہ سبحان اللہ چیز نہیں ہے کیا ہے متیعن لعمر اللہ تازیم لخلق اللہ اللہ کے عمر کی اطاعت کرنا اس کی مخلوق سے پیار کرنا یہی دین ہے جا سب پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کی طرف جا رہا ہے میں آخری لمحات میں بڑا اچھا رخ جو ہے ترابی صاحب نے موڑ دیا میری بڑی معاونت کر رہے ہیں آج ترابی صاحب کہ وہ مجھے ایسے سے پاس دے دیتے ہیں کہ اس پر آسانی سے گول ہو جاتا ہے یہ ہماری زندگی کے اندر جو صبر ہے یہ آخر کار کتنا اہم ہے اور جیسا کہ اتشاروں کی ہی بات کر لی کہ اشارہ توڑتے ہیں اور موت کے موں میں چلے جاتے ہیں زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جہاں ہم بے سبری کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانہ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کیا فرمائیے گا سبر کا تو انعام ہے جس کا ذکر ابھی کیا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت علامہ تعابی صاحب نے آغاز میں قرآن پاک کیا ہے مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا تھا اس کے آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اور صاحب ارین اور صاحب اراد ارشاد فرما کر آخر میں فرمایا عَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَتَمْ وَأَجَرًا عَظِيمًا سبحان اللہ اللہ پاک ان کو کیا انعامات دیتے ہیں فرمایا دنیا کے اندر مغفیراتن مغفیراتن مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جو کتائیں ہوتی ہیں پافیاں مل جاتی ہیں اور کی نحوستوں سے یہ بج جاتے ہیں بج جاتے ہیں شامتِ عمال سے یہ محفوظ ہو جاتے ہیں سبر کی برکت سے سبر کی برکت سے برے عمال کی جو شامت تھی نا نحوست تھی برا نتیجہ تھا زوال تھا انہتات تھا اللہ اسے بچا لیتا ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا اور قیامت کے دن عجرِ عظیم بھی ان کو ملے گا دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی یقین ہماری زندگی میں سبر کا کتنا مقام ہے اب اندازہ لگائے نا ہم تین کام کرتے ہیں زندگی میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہوئی ہیں ان کو کرنا بعض اوقات ہماری طبیعہ نہیں چاہ رہی تو یہ نماز کا معاملہ ہے روزے کا مسئلہ ہے اللہ کرام سخاوت کرنے کا معاملہ ہے زکاة کی ادائیگی کا ہے حج بیعت اللہ کے لیے جانا تو ان ساری چیزوں کے لیے بعض اوقات ہمارا نفس ہوا مادہ نہیں ہوتا صحیح طور پر لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے غلام سمجھ کر جب ادھر لے کے جاتے ہیں تو یہ سبر ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا ولا تقربوزینا فلان کام تم نے اس کے قریب نہیں جانا تو بعض اوقات انسان جو ما ابریو نفسی انسان کا نفس امارا اس کو ادھر ہی لے کے جاتا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ لیکن انسان رک جاتا کہ نا نا یہ میرے رب کا حکم ہے حکم ہے نا نا یہ میرے رب کی بغاوت ہوگی یہ کام مہنی کرنا تو زندگی کے جتنے معاملات ان دونوں جیسے متعلق ہیں تیسرا ہوتا ہے جیسے میں نے شروع مرض کیا انسان کی زندگی میں جاں خوشی ہوتی ہیں وہاں دکھ بھی تو آتے ہیں نا ساتھ تو وہاں دکھ کے موقع پر رب کو بھول نہیں جانا چاہیے اللہ کے گلے شکوے نہیں شروع کر دینا چاہیے بلکہ قرآن یہ سکھا رہا ہے سبر کر کے دکھاؤ اور سبر کا طریقہ کار بتایا کہ طریقہ کار یہ ہے کیا نہ کیا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ تو کیا چیز ہے ہم تو خود اپنے اللہ کی ہیں ہم نے خود اللہ کی طرف جانا ہم تو اس کے غلام ہیں وہ ہمارا مالک کی حقیقی ہے تو یقینا انسان مسلمان جو ہے وہ تو شروع سے لے کے آخر تک اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينِ جب تک موت نہیں آجاتی اللہ پاک کے ساتھ ان سارے معاملات میں غلامی کا پابند ہے اور سبر کرنا یہ بہت بڑی غلامی کا نام ہے اور یہی زندگی کا روشنی کا نام ہے جیسے ریپا صلی اللہ فرمائے السبر و زیاءن سبر تو زیاء کا نام ہے ایک روشنی کا نام ہے سبحان اللہ ترابی صاحب ایک پیغام جو میں چاہوں گا کہ آپ دیں قوم کو کہ سبر جو ہے وہ کتنا اہم ہے سبر اتنا ہی اہم ہے ہماری زندگی کے لئے کہ جس انسان نے بھی سبر کیا من صبرہ زافرہ جس نے سبر کیا وہ کامیاب ہو گیا ہماری کامیابی کی کنجی ہماری کامیابی کا راستہ سبر میں ہے نہ کہ اجلت پسندی میں ہے یا بے سبری میں ہے بے سبری میں سبر ہی ہمارے سبر کی ہی یہ پاکستان کا مارد وجود میں آنا ہمارے سبر کی دلیل ہے کہ ہم نے اتنی شہاتیں دیں اور اس پر سبر کیا اور اللہ نے پاکستان دیا میں آپ کا علامہ زیادہ علیہ شاہ بخاری صاحب آپ کا بے انتہا ممنون جناب علامہ رشید رابی صاحب آپ کا بے انتہا ممنون کہ آج بڑے اہم موضوع کے پر آپ کی گفتگو نے ہمیں اور مزید خوبصورت راستے جو ہیں وہ دکھائے اس پوری گفتگو کے اندر جو میں نے اخص کیا چند جملوں کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ اللہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو مجھے بتایا گیا ابھی پھر مصیبت کے وقت سبر کرنا جو ہے یہی انبیاء کا شیوہ ہے پھر اس کے بعد میں نے جو اس گفتگو سے ایک اخص کیا وہ یہ تھا کہ سبر جو ہے وہ ایک عظیم اور عالی فضیلت والا جو ہے وہ عمل ہے پھر سبر مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے اگر ہم سبر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ تمام اوصاف جو میں نے ابھی بیان کی یہی ہماری زندگی کا خاصہ ہوں گے آج کے مفتی آن لائن سے آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانہ آپ سے چاہے گا اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جیتے رہیے سلامت رہیے اور دعاوں میں سب کو شامل رکھئے اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی